سلام علیکم میں ایسے ہیں آپ سب ویلکم بھائیٹو میں چینل انڈیا جو ویلکم جیتا ہے اس کے بعد مختلف پلیئرز نے مختلف پوسٹ لگائی ٹیم انڈیا کے جو پلیئرز ہیں انہوں نے بھی پوسٹس لگائیں انہوں نے کافی زیادہ خیر لائک بھی ہوئے براد کولی کے بھی انڈیا کے ہسٹری میں انسٹرگرام پر سب سے زیادہ لائک پوسٹ کاؤنٹ کو مینز ہے کہ ہوئی ہے وہ پوسٹ سب سے زیادہ لائک اور آپ کے جو محمد سرال صاحب ہیں جو کہ ٹیم کا حصہ تو نہیں تھے بات انہوں نے بھی پوسٹ لگائی کہ تھانکیو علمائیٹی اللہ اس پہ بہت زیادہ ترولیشن کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے ٹیم انڈیا کہ میں ساری نوٹ ٹیم انڈیا بات جو انڈیا کی نیٹیزنز ہیں ان کی طرف سے کافی زیادہ ہم کو ٹرول کیا گیا ہے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں مجھے کہ نہیں اس حوال سے کوئی اس طریقے کے لفظ تو خیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو بھی خیر ان کے انسٹرگرام پوسٹ پر یا ان کے سوشل میڈیا آئندل پر جو انہوں نے یہ کہا یہ پوسٹ شیئر کی تھی تھانکیو علمائیٹی اللہ اس پر جتنی بھی خیر ان کو ٹرول کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو الفاظ خیر رہی ہوں اس کیے گئے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ خود ہی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ محافی کنسلیٹیو مینز مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک انسان اپنے آزادی کے ساتھ اپنے اظہار خیال بھی نہیں کر سکتا انیویز کافزہ دباتیں ہوئی ہیں اس حوال سے انہوں نے خیر ان کو بیک کیا ہے کہ بھئی کسی کو بھی ریلیجیس پوائنٹ آفیو سے اٹیک نہیں کرنا چاہیے اور ہر کوئی اپنے مرضی سے ریلیجیس کو فالو کرتا ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے سوچل میڈیا ایپس کے طرح ہی اور وہ یہ ہے کہ کیا ہی کیا جا سکتا ہے خیر ہر بار ایسا ہوتا ہے محمد شامی کے ساتھ بار 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 ہو چکا ہے محمد سراج کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ تھوڑا سا ایسا مائنڈ سیٹ ہے کرتا ہے وہاں پہ انیویز مجھے اس حوال سے اتنے زیادہ معلومات تو نہیں ہیں اگر آپ کو معلومات ہو تو مجھے ضرورت ہے کہ کومنٹ سیکشن میں یادہ کیجئے گا پاکستان میڈیا یہ ریپورٹنگ کر رہا ہے کہ بھئی انڈیا نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ سی ٹی ٹوانی فائف پاکستان میں ہی کھیلیں گے جبکہ مین پوائنٹ جب میں نے اس کو زیادہ مزید اس پہ ریسرچ کیا تو آپ کے جو جو جائے شاہ صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہماری نظریں ٹیسٹ چیمپنشپ پہ ہیں اور سی ٹی ٹوانی فائف جو ہونی ہے اس پہ ہے اس کو ونگ کرنے پہ ہیں سو ہی ہیڈ ڈاٹ مینشن کہ بھئی پاکستان میں ہم جائیں گے یا پاکستان میں ہم کھیلیں گے یہ جس مینشن کہ بھئی سی ٹی ٹوانی فائف جیتنے کا ہمارا عظم ہے تو خود ہی عظیم کر لیا گیا کہ بھئی جیتنے کا عظم ہے یعنی ٹیم انڈیا پاکستان آ رہی ہے اور اس طرح کے ریپورٹنگ ہو رہی ہے بہت خیل از فار از آئی نو دیم جو بھی انڈیانز ہیں اس نام میں ان کو جانتی ہوں دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ پٹک ڈالیں گے ہی خیل یہ آئیس ایسی کا کام ہے اور شاید آئیس ایسی ان کو منا لے بہت خیل کافی زیادہ رکھنے تو ڈالیں گے کہ جو بھی سیکیارٹی ایشیوز ہے جس طریقے کی بھی وہ بات کریں گا گورنمنٹ کے اوپر ڈالیں گے آئیس ایسی وقت کچھ نہ کچھ اور ضرور کریں گے یا وہ ہائیبرٹ موڈل کریں گے یا پھر دوبائی وغیرہ میں کریں گے بہت میں نہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور مجھے لگ نہیں رہا کہ ایسا ہوگا بہت میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان میں جا کے ہیں کہ کلیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سی دی ٹونی پائپ پہ ہماری نظریں ہیں اس کو جیتنے ہی کا ہمارا عظم ہے سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے کہ ایسی ایسی کے اوپر ہیں آئیس ایسی جب سیکیارٹی لینٹسی ہے تو اٹھنیم کو آنا چاہیے اور یہ بھی کچھ طریقے قبل تھے کہ ایسی ایسی نے کہہ دیا ہے ایسی 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 کو کہ اگر آپ کو نہیں آنا ہے تو ہم شرولانکا کو شامل کرنے گیے کہ مجھے ایسی قلتے ہیں اور انہوں نے کہ ہوتا ہے کہ ہم شرولانکا کو شامل کرنے گا جائے گا تکیہ تو ہر شرولانکا کو شامل کرنے گا جائے گا سی سی دی ٹونی پالے چیچے پر ہوتا ہے ایسی ایسی سے ہوتا ہے یہ ہے ہم نوی من ہوسکتے ہیں اس کے علاوہ بھئی آپ کے ڈیوڈ ملر کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں ہو لی ہیں تھی اور کافی زیادہ خان مجھے آئی وز سو ڈیسارٹن کہ انہوں نے اپنی ہے کہ ریٹائنمنٹ کا اعلان کر دیا ہے خیر کیا زبدیس میچ اس نے کھیلا اگر تو وہ آؤٹ نہیں ہوتا تو خیرز ڈیفنیٹلی ساؤتھ آفرکا ورلڈ کپ جتا ہوتا فسن ایور اندھا ہیسٹری بات کیا ہی کیا جائے کہ خیر نہیں ہو سکا بلکل رنہ بال ہو گیا تھا سوٹھ آفرکا کے باتٹرز نہیں ہیں کہ رنہ بال بھی نہیں اچھیب کر سکے ایویز تو ڈیوڈ ملر نے اپنی اپنی افشیل ہینڈرز پہ یہ بات کلیئر کر دیا کہ یہ تمام رومرز ہیں اور ہم نوٹ ریٹائر ہے اور بیسٹی بھی بھی بات جاتے ہیں نیوزینڈ کے لئے بہت بلا لگتا ہے سوٹھ آفرکا کے لئے بہت بلا لگتا ہے بچائے کبھی جیتے ہی نہیں ہیں کبھی ہسٹری میں نہیں جیتے ہیں مطلب پھر آفزنی بھیورپکتا ہے اور drafting جیتے ہیں بلا لگتا ہے سوٹھ آفرکا기가 کی ٹیم کے لئے بھی ٹھینہ پہ بہت بھیٹنے کیٹیم اس سے کبھی ٹیمہ تعالی net سکتنی میں ضرور بتائیے گا and do subscribe to my channel اللہ حافظ take care